اپیسوڈ 109 ہم نادر شاہ کے سامنے بیٹھے تھے انور نے مجھے ٹوکا سلیم بے وقوفی کی باتیں مت کر نادر مسکرا دیا انور تم سے زیادہ سمجھدار ثابت ہو رہا ہے جانتا ہے کہ نقصان صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں رہ سکتا تمہیں تو میری طرف سے معافی یا ریایت مل رہی ہیں ورنہ تمہارے بغر بھی یہ مقصد حاصل ہو جائے گا فانسی چڑھنے کا شوق تھا تو فرار کیوں ہوئے تھے وہاں سے اور ایسے نام بدل بدل کے یہاں وہاں چھپ کے زندگی کیوں گزار رہے ہو میں اس کو سمجھا لوں گا انور بولا اور مجھے یقین ہے کہ یہ سمجھ جائے گا آج کی ملاقات کے بعد تمہیں ڈر ہوگا کہ نا جانے تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم پر کیا تشرتد ہوگا اپنی بات منوانے کے لیے مگر میں صرف بات کر رہا ہوں ایک بزنس ڈیل کر رہا ہوں یہ شرافت ہے میری یہاں سے تم کو بائد سے طور پر واپس مہنچا دیا جائے گا اور اگر میں وہاں سے بھاگ جاؤں پھر غائب ہو جاؤں وہ مجھے دیکھتا رہا اول تو میں تم اتنا بے وقوف نہیں سمجھتا دوسرے یہ ممکن نہیں اس سے پہلے کہ تم پوچھو کیوں ممکن نہیں میں بتا دیتا ہوں کہ مراد ہاؤس کے اندر باہر جتنے ملازم ہیں سیکیورٹی سٹاف تک وہ اب ہمارے ہیں وہ سب پرانے لوگ ہیں سیکندر کے دیکھے بھلا اور وفادار وفاداری ایمان ضمیر وغیرہ وغیرہ سب کی پہلے بڑی قدر تھی اب قیمت ہے چنانچہ قدر قیمت میں قدر ہے سیکندر کی نظر میں قیمت ہے ہمارے لئے اور یہ کون نہیں سمجھتا آج کی دنیا میں کہ ہر چیز کی اور ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے کم یا زیادہ جس پر اسے خریدے جا سکتا ہے تنخواہ انہیں سیکندر دیتا ہے کام وہ ہمارے لئے کرتے ہیں میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ انسائٹ جاب ہے اپنے چودری انور صاحب نے تو ساری زمین باڑھ دی غریب مزاروں میں اللہ انہیں جزا دے یہ باہمت آدمی ہے حویلی تباہ کرنے والے تو پاگل تھے اس کے بغیر بھی کام ہو جاتا تم مجھے انور کو راہ چلتے اٹھا سکتے تھے پھر یہ مراد ہاؤس میں کل راڈ ڈراما کیسے لئے کیا کچھ کام ڈرامے کے بغیر نہیں ہوتے اس علاقے میں اپنی طاقت کی دہشت قائم رکھنا بھی ضروری ہے ایک روحانی غلبہ تو پہلے ہی حاصل ہے یہ شہرت بھی ہونے چاہیے کہ جو پیرس آئین کی نامانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے شاید اس کی بات غلط نہ تھی اس کے بارے میں مجھے پہلے بھی بہت کچھ معلوم تھا لیکن اب اندازہ ہوا مجھے کہ بہت کم معلوم تھا میں ذہنی طور پر اس سے معلوم پر دہشت زیادہ ہو گیا تھا چند منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اوکے اب مجھے کام ہے مجھے امید ہے کہ تم میری پیشکش قبول کرو گی اور سمجھو گے کہ یہ محض فراغ دلی ہے میری ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اجازت دینے والا ہی کوئی نہ رہے دونوں گھروں کے نام لے با دو ہی ہیں انور اور روزینہ تم کسی قطع شمار میں نہیں ہو ملک سلی مختر اور فرید الدین براتی خود آ کے تمہیں لے جاتے میں تمہیں زندگی کا حق دے رہا ہوں اور روزینہ کو پارٹنرشپ کی آفر کر رہا ہوں اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے غیر ارادی طور پر ملا لیا اس کا مجھے افسوس ہوا لیکن تب تک انور بھی میری تقلید کر چکا تھا ہاتھ ملانے کا مطلب دشمنی نہیں دوستی سمجھا جاتا ہے ہم یہاں اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کر سکتے یا اسے چیلنج کر سکتے نادرشاہ کے جاتی وہ شخص نمودار ہوا جو ہمیں ایک کار میں ڈرائف کر کے یہاں لائے تھا ہماری پوزیشن بدل گئی تھی ان پر ذمہ داری آیت کی گئی تھی کہ ہمیں ایک مقرارہ وقت پر خیر و آفیت کے ساتھ یہاں پہنچائے اب ہم معزز مہمانوں کا درجہ حاصل کر چکے تھے گاڑی آ گئی ہے سر وہی گاڑی اہن دروازے پر لگی تھی واپسی کا تجربہ اک مختلف تجربہ تھا مجھے احساس تھا کہ میں نادرشاہ کے احسان کو جھٹا نہیں سکتا انور نے اچانک کہا ہمارے پاس کوئی چوئس نہیں ہے سلیم گھر چل کے بعد کریں گے انور تفصیل سے بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے ڈاکٹر کا پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اسے نادرشاہ نے بھیج دیا ہوگا وہ خامہ کا چکر میں آ گیا تھا پر مجھے اس سے کیا وعدہ نبانا ہے انور بولا اور باہر دیکھنے لگا میں نے ڈرائیور سے پوچھا یہ کیا جگہ ہے اس کی نظر کہیں اور تھی اس نے شاید میری بات سنے ہی نہیں میں نے اس کی نگا کا تاقب کیا تو مجھے بڑا عجیب منظر دکھائی دیا شکستہ اور تنگ سڑک پر یہ واحد کار تھی دونوں جانب کھیت تھے کہیں خالی زمین درخت کم تھے مگر ایک جگہ بہت گھنے نظر آ رہے تھے یہ شاید کسی کا باغ تھا اس کے وسط میں چھوٹے سے گمبت کی سفیدی چمک رہی تھی اور اس پر سبز رنگ کا تکون جھنڈا ہوا سے لہر آ رہا تھا جس بات میں مجھے حیران کیا وہ کچھ لوگ تھے جو زمین سے نکل رہے تھے یوں جیسے چھوٹے اپنے بلو سے نکلتے ہیں ایک کے بعد دوسرے شخص کا سر نظر آتا تھا پھر وہ پورا نکل آتا تھا ان کے چہرے دکھائی نہ دیتے تھے مگر وہ سب نوجوان تھے سب نے سیاہ کپڑے کا شلوار کمیز پہن رکھا تھا اور ان سب کے ایک کندھے پر کلیشن گوف تھی سب کی پیٹ پر خاکی سفری بیک تھا میں نے وقفے وقفے سے تین افراد کو زمین سے نکل کر درختوں کے اس جھن میں غائب ہوتے دیکھا پھر گاڑی آگے بڑھ گئی یہ منظر ڈرائور نے بھی دلچسپی سے دیکھا تھا لیکن کوئی اہمیت نہیں دی تھی میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے شاکسہ لگا وہ بھی نوجوان تھا اور اس نے بھی سیاہ شلوار کمیز پہن رکھی تھی اس کے چہرے پر حیرانی کی کوئی احسار نہ تھے بلکہ ایک بڑھ دمانیت مسکرہات تھی اس نے منظر اتنی توجہ سے دیکھا تھا کہ میرا سوال نہیں سنا تھا میں نے انور کو دیکھا وہ دوسری طرف کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا مگر اس کا خیال کہیں اور تھا میں نے اپنا سوال دھور آیا یہ کس کا مزار تھا کیا نہ ہمیں تمہارا ڈرائیور نصیب گل عام کو تو نہیں معلوم سر عام میں اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے تم افرانستان سے آئے ہو یک لخت اس کے چہرے سے مسکرہات غائب ہو گئی نہیں ہاں جناب اور ادھر بہت لڑائی ہے یہاں کیسے پہنچ گئے ادھر جہاد میں حصہ نہیں لیا انور نے پوچھا اس نے کچھ سوچ کے جواب دیا ہمارا بھائی بولا تم بی بی اور بچہ کو لے کر جاؤ تم بھی شہید بنے گا تو ان کو خنزیر شراب پھر کافر اٹھائے گا اخوان کیمپ ادھر سرعت میں ہے کراچی میں بھی ہیں مہاجر سب ادھر ہیں وہ میرے سوال پر کچھ افسٹ نظر آیا عام خیرات نہیں لیتا ادھر کیمپ میں کافر کا امداد آتا ہے ویلیٹ سے وہاں جو اخوان آئے ہیں کراچی میں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں یہاں اس گاؤں میں کیا ہے اس نے جیسے جان چھڑانے کے لیے کہا اچھا عام چلا جائے گا سورج غروب ہو چکا تھا مراد نگر میں بظاہر سب کچھ وہی تھا اور ویسا ہی تھا جیسا گزشتہ روز تھا درمیان میں ایک رات ہی آئی تھی مگر اس میں جو ہم پر بھیتی تھی اس نے سب کچھ بدل دیا تھا گل نصیب ہمیں ڈراب کر کے سلام دعا کے بغیر چلا گیا میں نے اس کی گاڑی کی نمبر پریٹ پر نظر ڈالی تو وہ ایس ٹی تھی یعنی سواد ہمارے اندر داخل ہوتی سکندر سامنے آ گیا وہ ایک لمحے کے لیے رکا پھر باری باری اس نے مجھے اور انور کو گلے لگایا آگے تم دونوں سب خیریت ہے نا اللہ کا شکر ہے ہم سب کتنے پریشان تھے میں نے محسوس کیا کہ صدمے اور پریشانی نے ایک رات میں سے بھوڑا کر دیا ہے اس کی آنکھیں لال تھی چہرے پر فکر و تردد کی لکی رسی نظر آنے لگی تھی اس کے بکھرے پر بالوں میں سفیدی زیادہ ہو گئی تھی آو آو ارے روبی رشم دیکھو انور آ گیا سلیم بھی آ گیا دونوں کا رو رو کے حال خراب ہے میں نے اس کی کندے سام کر کہا آپ بیٹھو فکر کی کوئی بات نہیں انور نے بھی اس کے دل جوئی کے لیے کہا ہاں ہاں ہم بالکل ٹھیک ہیں دیکھ لیں دونوں لڑکیاں دوڑتی ہوئی آئیں وہ زاروں قطع رو رہی تھی رشم دوڑتی ہوئی آکے مجھ سے لپڑ گئی کہاں چلے گئے تھے بھائی تمہیں اسے بتائے بغیر ارے پاگل کام تھا مجھے اس میں رونے کی کیا بات ہے روبی دو قدم دوری رک گئی جھوٹ مت بولو تمہیں معلوم ہے ہم پر کیا قیامت گزر گئی اندازہ ہے مجھے بھی انور نے کہا تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے میں نے سکندر کی گلوگی راواز سنی وہ رو رہا تھا کام تھا تو بتا کے جاتے آنسوں اس کی آنکھوں سے نکل کے چہرے کی جھڑیوں میں سے گزر رہے تھے میرا ماتہ تھنکا سکندر ہمارے لی نہیں رو رہا تھا صرف رشم کی میرے ساتھ جذباتی وابستگی میں اتنی شدت تھی اچھا بیٹھو ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں آپ بھی بیٹھیں شاہ جی میں نے سکندر کو سوفے پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا انور بھی اندازہ کر چکا تھا کہ ہمارے عدم موجودگی میں کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے کیا ہوا ایشا جی آنٹی کہاں ہے سکندر نے مایوسی اور دکھ سے نفی میں سرے لائے پھر ایک انگلی اوپر اٹھا دی وہی جہاں سب کو جانا ہے ہاں بھائی ان کا انتقال ہو گیا کل راتی ریشم نے دوپٹے کے پلو سے آنسوں صاف کیے ہم نے زہر کے بعد اسے سپردے خاک کر دیا ابھی کچھ دیر پہلے تک تازیت کے لئے آنے والے تھے اب میں نے منع کر دیا آخر ہوا کیا تھا انہیں اچانک اس وقت روبی نے گھر کی مالکن بن کے حمد کی میں چاہ اور کافی کا کہتی ہوں لیکن روبی کیا یہ سم مناسب ہے انور بولا آج ہی چھولا جلانا ریشم نے کہا روبی سے پہلے سکندر بولا کیا فائدہ ایک دوسرے کے سامنے ایسی دنیا داری کے رسم کا کونسی شرعہ میں یہ حکم ہے جاؤ بیٹا اب کون ہے تمہارے سواز گھر کا مالک میں نے کہا دنیا داری کے رسم ہے بس جو دوکھ ہمارا ہے اس میں دنیا کہیں نہیں کس کس کے سامنے آسو پہا کہ ہمیں دکھانا ہے کہ ہم کتنے دکھی ہیں آپ کی بات غلط نہیں مجبوری ہوتی ہے سب کی میں بہت تھک گیا ہوں بیٹا اندر سے بلکل ٹوٹ گیا ہوں مرنا ہوتا تو مراد کے ساتھ ہی مر جاتا مگر اس وقت زندہ رہنا میری مجبوری تھی اس نے ایک بخت کے لیے مجھے زندہ رہنا تھا مراد کی ماں کے لیے اور شاید ایسا ہی اس نے میرے لیے سوچا مگر وہ کمزور آساب کی عورت تھی اس میں اتنی برداشت کہاں تھی آخر ہوا کیا تھا اچانک ابھی پتہ نہیں مگر پتہ چل جائے گا ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے کھانے پر پتہ چلا تم نیچے کسی سے پوچھ گچھ کر رہے ہو ایک ملازم نے آ کر تمہارا پیغام دیا کہ ہم لوگ انتظار نہ کریں کھانا کھالیں تم نے چائے منگ بھی تھی دس بارہ لوگوں کے لیے وہ بھیجتی اور ہم نے کھانا کھالیا کچھ تیر بعد مجھے نیند آنے لگے اور میں سو گیا یہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا مراد کی ماں تو کمرے سے نہیں نکلی اس نے وہیں کھانا کھالیا روبی نے مجھے صبح کے جگہ آیا اور کہا کہ ممی کو دیکھیں وہ میرے اٹھانے پر بھی نہیں جا گی تو اندازہ ہوا کہ بے ہوش ہے ڈاکٹر آئے تو اس نے کا سپتہ لے جائے بی بھی بہت کم تھا اسی اور پچاس آدھے گھنٹے بعد ایمبولنس کے آنے تک ستر چالیس ہو گیا اور بس چلتے چلتے سانس رک گئی بیمار تو وہ تھی ہی میں نے اور انورن ایک دوسرے کی طرف دیکھا ابھی تک سکندر کو شک نہیں ہوا تھا کہ انہیں خواب آور دوا دی گئی ہے دیگر معاملات کی بات کرنے سے پہلے انورن نے کہا شاہ جی اممہ بھی نہیں رہی روبی ٹرے میں پانچ منگ رکھ کے اندر آئی اور ٹرے کو میز پر رکھ کے بڑھ گئی کیا کہا تم نے چاہی کے لیے وہ فوت ہو گئی ہے مگر کب اور کیسے کس نے بتایا تمہیں انہی لوگوں نے جو اممہ کو لے گئے تھے ان کی تطفیر بھی ہو چکی ہمارے قبرستان میں جو لوگ ان کو لے کے گئے تھے وہ ہی ہمیں بھی لے گئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ اممہ کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی ان کے آرام کا خیال رکھا ایک ڈاکٹر بھی موجود رہا لیکن ان کا انتقال ہو گیا بہت ساتمان جھیل چکی تھی وہ حویلی کی تباہی کے بعد مجھ سے دوری برداشت نہ ہوئی انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے اور شاید میں ابھی ہلاک ہو چکا ہوں وہ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتی رہی کون لوگ تھے وہ جو تمہاری ماں کو لے گئے تھے سکندر دکھ اور غصے سے بولا وہی مجاور ہوں گے مزار پھر بنانے کے لیے وہ ہم پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے اور معاملے کو طول دے رہے تھے اممہ نے ان کی اس کی ناکام کر دی وہ دباؤ کے لیے زندہ ہی نہیں رہی یہ بات وہ فون پر بھی بتا سکتے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے مجھے تو شک ہو گیا تھا پہلے جب ادھر سے کسی عورت نے اممہ کی جگہ بات کی تھی اور گھنٹہ بھر بات کرتی رہی تھی وہ کہاں اتنا بول سکتی تھی آپ جانتے ہیں سکندر انہیں گالیاں دینے لگا اتنی انسانیت بھی نہیں تھی ان میں کہ مردنے کے بعد انہیں واپس کر دیتے شاہ جی ہم کل بات کریں گے ابھی مجھے قبرستان جانا ہے دونوں لڑکیوں کا صدمہ اور خوف سے برا حال تھا ان کے اترے فیزر چہروں اور آنکھوں کے گرد حلقے تھے وہ بار بار رونے لگتی تھی انور نے اقل منتی سے کام لیا کہ نادر شاہ سے ملاقات کا ذکر نہیں کیا اور اس سے ہونے والے مذاکرات کی تفصیل کو کل پر اٹھا کے رکھا ہم رات کے اندھیریں اس قبرستان میں پہنچے جہاں گزشتہ ایک صدی میں چودریوں کے گھرانے کے افراد باری باری پہنچے تھے حویلی کا نام و نشان مٹ گیا تھا اور اس کا جلاوہ کھندر جو شان و شاکت اور خوف و حیبت کے علامت تھا قبرستان سے زیادہ عبرت کی تصویر بنا ہوا تھا سکندر کی بیوی مراد کی ماں اور روبی کی ساتھ انہی دو چودریوں کی بہن تھی اور اسی حویلی سے رخصت کی گئی تھی سکندر نے اسے واپس یہاں پہنچا دیا تھا دونوں قبریں ایک دن کے فرق سے بنی تھی سکندر نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ بہن کو بھائی کے ساتھ جگہ ملے انور کی ماں کو تطفیر کے لیے لانے والے مجرموں کی طرح لاش کو یہاں لائے ہوں گے اور جہاں جگہ ملی گاڑ کے چلے گئے ہوں گے تھوڑا سا تلاش کرنے پر تازہ قبر کا سراغ مل گیا یہ اتفاقات کا کھلتا کہ انور کی ماں کو وہ جگہ ملی جہاں ایک پرانی کچھی قبر کے قطبے پر ایک ملازمہ کا نام لکھا تھا مگر میں جانتا تھا کہ نیچے اسی ماں کا لختے جگر سو رہا ہے اس رات رشم کے ساتھ ربینا رہی انور کے ساتھ میں رہا صرف سکندر اکیلہ تھا اس کی ذہنی اور جسمانی حالہ تیسی تھی کہ وہ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا تھا وہ انتہائی مضبوط آساب کا مالک اور جذبات کو عقل کے قابو میں رکھنے والا شخص تھا جو زندگی کی جنگ میں سکندر اعظم کی طرف فتوحات کرتا آگے بڑھتا رہا اور مسلسل کامیابی کے جھنڈے گارتا رہا معلوم نہیں اس کے قابو سے کہاں لے جاتے مگر یک لفت تقدیر کے ستاروں نے چال بدلی اور اس کا زوال شروع ہو گیا میں جانتا تھا کہ میری طرح انور بھی اپنے خیالوں کے جنگل میں بھٹک رہا ہے لائٹ آف کر کے ہم دونوں بیٹ پڑھ لیٹے نظر نہ آنے والی جھت کو گھور رہے تھے اور اس خیال سے خاموش تھے کہ ایک دوسرے کو سونے کا موقع دینا چاہیے انور پہلے بولا یار ہمیں سکندر کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے روبی کو معلوم ہوگا گھرمی نیند کی گولیاں ہو تو اسے دے دیں میں پوچھتا ہوں کاریڈور میں سامنے والا دروازہ ریشم کے بیڈروم کا تھا اور وہ دونوں آج وہیں تھی میں نے دروازہ پر خفیف سی دستک دی لائٹ جلی اور میں نے روبی کو اپنے مقابل پایا آ جاؤ نہیں مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ تمہاری آنٹی سکون آور یا خواب آور گولیاں استعمال کرتی تھی ہاں کیا کرنا ہے انور کے خیال تھا کہ شاہ جی کو ضرورت ہے وہ میں نے دے دی تھی اور دیکھ آئی ہوں سو رہے ہیں وہ پر تم کیوں جاگ رہے ہو تم بھی تو جاگ رہی ہو سو جاؤ تم بھی سو جاؤ مجھے نصیتیں کرتے ہو یہ کیا کر اس نے دروازہ بند کر لیا روبی سمجھدار لڑکی انور سکندر شاہ کا ہم سے زیادہ خیال رکھ سکتی ہے اندھیرے میں انور کی آواز آئی ہمیں سکندر شاہ کو کچھ نہیں بتانا چاہیے دیکھتے ہوں سے کتنا معلوم ہے کیا میں تیرے لیوی گولیاں منگاؤں لیا اور اپنے لیوی لیا میں نے پھر روبی کے دروازے پر دستک دی اب کیا ہے مجھے اور انور کو بھی نیند نہیں آرہی سکندر کی طرح ہمیں بھی سلا دو اس نے پلٹ کے ریشم سے کہا ابھی آتی ہوں تمہارے بھائی کو سلا کے وہ میرے ساتھ ساتھ کولیڈور میں چل پڑی خوش پوشات اس کے لمبے ڈھیلیں نائٹ گاؤں میں پہلے سے بسی ہوئی تھی کیا ہوتا اگر انور پڑھنے کے بہانے ولایت فرار نہ ہوتا اور سات سال میں ڈگری کے ساتھ دوسری دنیا کا تجربہ نہ سمیٹتا تیسری دنیا کے سپس ماندہ گاؤں میں رہتا اور چوتھویوں کے اقلی نسل کے اتوار اپنا تھا اس کی شادی شاہینہ سے ہوتی اور اکبر کے حصے میں روبی آتی تو شاید وہ زندہ ہوتا تم ضرور سونا چاہتے ہو اس نے نیچے کسی علماری سے دعوان کا ڈبہ برامت کیا ہاں کیونکہ میں کل رات بھی نہیں سویا تھا کیوں نہیں سوئے تھے ابھی نہیں بتا سکتا مگر مجھے بات کرنی ہے تم سے میری شکل دیکھی تو بات کیا تھا گئی میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا ورنہ پہلے تم سو رہی تھی تم پہلے آگئے ورنہ میں آ جاتی اور میں سونی رہی تھی دیکھو روبی صبح تک قیامت نہیں آ جائے گی ہاں ہاں آ جائے گی قیامت صرف دس منٹ کی بات ہے اچھا چلو میں نے گھڑی پر نظر ڈالی رات کا سوا ایک بجا تھا یہ نشلی منزل کا آخری حصہ تھا جہاں ایک طرف کے چند تھا دوسری طرف اسٹور جس میں ایک علماری سے دعوان ملی تھی درمیان کا راستہ کوریڈور کے آخر سے شروع ہونے والا زینہ بند کرتا تھا جس پر سے ابھی چند منٹ قبل ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتر کے آئے تھے کل تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تم کو کس نے اقویٰ کیا تھا تم اپنی مرزی سے نہیں گئے تھے کلم بھی بات ہے اگر تم جانتے ہو تو تمہیں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ مراد ہاؤس کے اندر کیا ہوا تھا ہاں مجھے معلوم ہے اور اشم کو بھی لیکن اس کا پتہ شاہ جی کو نہیں چلنا چاہیے چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں لیکن ہو سکتا وہ سب جانتے ہو ابھی کچھ اندازہ نہیں ہے مجھے اس کے علاوہ معاملات نہ سلچے ہیں نہ ختموں ہیں ان کو کہاں تک ان معاملات سے دور رکھا جا اور کیسے یہ ہم سب تیہ کریں گے کیسے تیہ کریں گے اور ہم سب سے تمہاری کیا مراد ہے ابھی یہاں کھڑے کھڑے بتاؤں گیا پھر ان گولیوں کی کیا ضرورت تھی صبح تو ہو جانے دو چلو میں نے اسے ڈانٹا انور سیدھا لیٹا چھت کو گھورا تھا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے گولی نگل لی اور گلاس لیے بیٹھا رہا سلیم مجھے ماجی یاد آ رہی ہے وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا آج میرا کوئی نہیں رہا نہ ماں نہ باپ نہ بہن بھائی جتنا رونا رولے دل پر بوجھ مت رہا وہ آدھے گھنٹے تک روتا رہا اور ماں کی باتیں کرتا رہا پھر پرسکون ہو گیا تو میں نے اسے سونے پر مجبور کر دیا جب مجھے یقین آ گیا کہ وہ واقعی سو گیا ہے تو میں نے لائٹ آف کر دی